بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمیم الخیر قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت یعنی حدہ للناس بنا کے نازل فرمایا ہے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے خدل المتقین بنا کے نازل فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نو انسان کو اپنے زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہ تکھانا ہے نہ پینا ہے نہ سونا نہ اولاد اور نہ ہی مال بلکہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہدایت ہے اس لئے ہم اللہ عز و جل سے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت طلب کرتے ہیں جب ہم دعا مانتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو علف لام میم سے لے کے و الناس تک سارا قرآن مجید ہدایت ہے اس کورس کا بنادی مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے تاکہ ہم سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کر کے ہدایت اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اب حدیث کی روشنی میں علم اور علم حاصل کرنے کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے اس خاص کام کے لیے مبارک کام کے لیے چنا ہے ہمارا انتخاب کیا اور انشاءاللہ اللہ نے جاہا ہے تو ہم قرآن پاک سیکھ کے اور اس پر عمل کر کے اور پھر انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گے حدیث شریف میں ہے جو شخص بھی علم حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے راستہ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور ملائکہ یعنی فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو جھگا دیتے ہیں اس کام کے لیے جس کے لیے وہ نکلا ہوتا ہے یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور عالم کے لیے جو بھی زمین میں اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں حَتَّ الْحَيْتَانُ فِي الْمَائِيَ یہاں تک کہ مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ سے اس کی بخشش مانگتی ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک نے جس طرح سے ہمیں اس علم حاصل کرنے کے لیے اس رستے کے لیے چنا ہے یہاں پہ لفظ عالم آیا ہے تو عالم سے مراد صرف وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس دین کا بہت زیادہ علم ہو بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کو ایک مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یعنی خاتم النبیین مانتا ہے تو وہ علم ہے اس کے بعد پھر علم کی درجات ہیں اور اس کا اپسٹ جو ہوتا ہے اکس ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے تو جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے الحمدللہ وہ علم ہے یعنی اس نے اللہ کو پہچان لیا اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اسی طرح سے جب ہم علم کے رستے بھی نکلتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے جنت کا رستہ اور باقی سارے رستے آسان کر دیتے ہیں تو آئی سے انشاءاللہ ہمیں سب سے پہلے یہ چیز جانے نہیں چاہیے کہ الحمدللہ ہم علم ہیں اس کے بعد علم کے درجے ہیں جتنا ہم انشاءاللہ علم حاصل کرتے جائیں گے اللہ پاک ہمارے درجات کو اس طرح سے بلند کرتے جائیں گے مدینہ عربی کورس کا تعرف اس کورس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اور سب سے پہلے ہم کورس کا جو جو جس نے یہ کورس ڈیزائن کیا اس کے بارے امام انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکرس کرتے ہیں اس کا نام ہے جی جو شیخ صاحب ہیں شیخ وانیہ عبد الرحیم یہ ساؤتھ انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایم انگلش کرنے کے بعد عربک سیکھنا چاہتے تھے جب یہ مدارس میں گئے تو وہاں پہ انہیں لگا کہ یہ بہت روایتی طریقے سے عربک پڑھائی جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مصر کا سفر کیا وہاں پہ الہزر یونیورسٹی میں گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا اور پھر پی اچ دی کی عربک میں اور پھر مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ وہاں پہ یہ عربک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ وہاں پہ تائینات ہوئے اور ابھی وہ ماشاءاللہ وہاں پہ جو مدینہ منورہ میں قرآن پاک جس کمپلیکس میں جہاں سے قرآن پاک پرنٹ ہوتا ہے اب وہ اس کے ہیڈ ہیں تو وہاں مدینہ عربک میں انہوں نے یہ جو کورس ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ مشہور مدینہ عربی کورس کے نام سے ہے کتابوں کا نام ہے دروسل لغات العربیہ یہ کورس بیسیکلی تین کتابوں پہ مشتمل ہے پہلی کتاب جو ہے وہ مبتدی کے لیے بگینر کے لیے دوسری کتاب جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے اور تیسری کتاب جو ہے وہ ایڈوانس ہے ماشاءاللہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے استفادہ کی ہے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک نے اس کے ذریعے ہدایت دی ہے اور ابھی تک پوری دنیا میں یہ کورس پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے اور جو شیخ ہیں عبد الرحیم حفیظ اللہ ان کے ذراجات بلند فرمائیں تو اب ہم مسجد نبوی میں یا وہاں پہ مدینہ یونیورسٹی میں تو وہاں پہ لائیو کورس شاید اٹینڈ نہ کر سکیں لیکن اٹلیسٹ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم یہ مل کے یہ کورس پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے پڑھا بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ پورا کورس مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور حدیث کو سمجھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا پرپس صرف اور صرف یہ کورس خود سیکھنا نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ سیکھنے کے بعد آگے آپ نے یہ سکھانا بھی ہے اور الحمدللہ میرے بہت سی سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آگے جو ہے وہ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے اس کورس کی ہر لیسن میں انشاءاللہ ہم جو سبق کے بیسک مقاصد ہوں گے یعنی جو ابجیکٹیوز ہوں گے پہلے وہ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے پھر ہر لیسن کینٹ پہ انشاءاللہ قرآن سے اور صحیح حدیث مزید مثالیں بھی ہم انشاءاللہ وہاں پہ ہوں گی اور اسی طرح سے جتنے بھی لیسنز ہوں گے اسباق ہوں گے ان کا اردو ترجمہ ہوگا گرامر کے جو بنیادی اصول ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کورس کے شروع میں تمام میٹیریل جو معاد ہے اس کے انشاءاللہ آپ کو نوٹس بھی ملیں گے اور اسی طرح سے مشکوں کا حل بھی ہوگا اور مدینہ مدینہ عربک جو ایپ ہے بکس کے لیے وہ بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھیں کہ کیسے استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو قرآنک ڈکشنری ہے اس کا استعمال کرنا بھی انشاءاللہ وہ بیسیکلی ہم اس کا استعمال بک نمبر ٹو سے لے کے بک نمبر تری اور پھر آگے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ قرآن پاک کی بہت سی اردو میں لغات موجود ہیں اور بہت اچھی لغات ہیں تو انشاءاللہ جب یہ آپ کورس کر لیں گے مکمل اور آپ کو ڈکشنری یوز کرنی آ جائے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو فردر کہیں اور یا کسی اور طرح سے جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں اور کس طرح سے ان کو ڈھونڈنے اور کس طرح سے ان کے میننگ جو ہے ان کو سیکھنا ہے تو ہر جو بھی ہم انشاءاللہ لیسن کمپلیٹ کرے گے نیچے کومنٹس میں آپ کو لنک میں جو ہے وہ اس کے مطلب لگ ڈسکرپشن میں لنک میں آپ کو اس کا جو ہے وہ لنک مل جائے گا اور وہاں سے آپ سارے کورسز کی جتنے بھی یہ ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عربی کیوں سیکھیں تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک سے مل جاتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ دیکھیں یقینا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو تو اللہ پاک نے اس زبان کو ہمارے لئے چنا ہے ہمارے لئے اس سے بڑی فخر کی بات نہیں ہو سکتی کہ الحمدللہ قرآن کی زبان بھی عربی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے تو اب ہمارے لئے اس لئے بھی سیکھنا لازم ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لئے عملی طور پر قرآن پاک کو سیکھنا اور پھر سکھانا ہمارے لازم ہو جاتا ہے قرآن مجید سیکھنا آسان ہے جب تک ہم بات کرتے ہیں سیکھنے کی تو الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں چار مرتبہ فرمایا سورة القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنِ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرْ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو الحمدللہ قرآن پاک سمجھنا بہت ہی آسان ہے اور خصوصاً جو پاکستان اور انڈیا سے اور جو اردو سپیکنگ جو لوگ مطلب اردو جانتے ہیں ان کے لئے عربیک سیکھنا بہت ہی آسان ہے الحمدللہ کیوں کہ ہمیں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی ہمیں آتے ہیں بس صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انہیں عربیک میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور ان کا کیا کونٹیکسٹ ہوتا ہے بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ کہ الحمدللہ آپ کو تقریباً 50% عربیک آتی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صرف آپ کو اس چیز پر یقین کرنا ہوگا کہ you already know 50% of the Arabic اور پھر انشاءاللہ فردر جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو پھر آگے بھی ہم اس کو سیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں یہ بھی جانا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کس لئے نازل فرمایا ہے یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ اکل والے اس سے نصیحت حاصل کریں قرآن پاک پڑھنے کا بھی بہت سواب ہے قرآن پاک کو مطلب پڑھنا اس کو یاد کرنا اس کا بہت زیادہ سواب ہے لیکن اگر اس کا بیسک پرپس دیکھا جائے تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے غور و فکر کرنے کے لئے اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے اور یہ غور و فکر اور نصیحت انشاءاللہ ہم بہت اچھے سے تب حاصل کر سکیں گے جب ہمیں قرآن پاک کی زبان یعنی عربی زبان آ جائے گی اور وہی انشاءاللہ ہم سیکھنے کی ابھی کوشش کریں گے قرآن مجید کی طاقت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف سے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے تو اگر پہاڑ جو کتنا سخت اور مضبوط ہوتا ہے اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے تو انسان کا دل تو آرہی بہت نرم ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرمایا ہے اور وہ ہارٹ ٹو ہارٹ ہماری طرف پہنچا ہے تو اس لئے اگر ہم قرآن پاک کو اپنے دل میں انشاءاللہ بساہ لیں گے تو ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پھر ہمارے لئے آگے کی جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گی قرآن مجید کے سیکھنے کے اثرات کیا ہوتا ہے ہمارے زندگی پہ اب دیکھیں ماشاءاللہ قرآن پاک جب ہمیں سمجھ آتا ہے تو اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کان پڑھتے ہیں اور جب ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کی عبان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں تو دیکھیں سیکھنے کا ہم یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ ایک تو ہم مومنین میں شامل ہو جائیں گے اور پھر جو ہی جب بھی ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہمیں کس چیز کی طرف ہماری یاد دھیانی کروا رہے ہیں تو جب بھی قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں گی تو ان سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا تو ایمان میں اضافے کے لیے اللہ پاک سے ڈرنے کے لیے اور مومنین بننے کے لیے قرآن پاک کے اثرات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح سے پڑھیں اور صحیح سے سمجھیں قرآن مجید ناس سیکھنے کے نقصانات بھی ہیں جیسے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِتْ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور اس دن یعنی قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارز کریں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو نہ پڑھنا بھی چھوڑنا ہے قرآن پاک کو صحیح سے نہ پڑھنا بھی چھوڑنا ہے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا بھی نہ کرنا بھی اس کو چھوڑنا ہے اور اس کی طرح سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بھی قرآن پاک کو چھوڑنے کے برابر ہے تو اس میں صرف پڑھنا کے بہت زیادہ ہمیں بہت زیادہ سواب ملتا ہے ایک حرف کی دس نیکیاں ملتی ہیں الحمدللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن پاک نازل کس لیے ہوا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں اور پھر تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں تو اگر ہم قرآن پاک بلکل نہیں پڑھتے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کو صحیح سے نہیں پڑھتے تو یہ بھی ہمارے لئے ایک مشکل ہے اور اسی طرح سے اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں دیکھیں صرف کوشش کرنا اللہ پاک نے ہمارے لئے کوشش لازم قرار دیئے جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں کوشش نہیں کریں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا پرفیکشن نہیں ہے لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ اسی سلسلے کے ایک گڑی ہے کہ ہم یہاں پہ کٹھے ہوئے ملے ہیں انشاءاللہ اور ہم اب قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جیسے کہ یہاں پہ ہے کیا یہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تعلیل لگ گئے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے دلوں پر تعلیل لگ گئے ہیں تو پھر ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گی یہ زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی یاد رکھیں یہ زندگی بھی اسی وقت ہماری خوبصورت اور خوشگوار بنیں گی جب ہم قرآن پاک سے جڑیں گے اور جب ہماری یہ زندگی حسنہ اور طیبہ بنیں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری آگے کی زندگی بھی آسان کر دیں گے اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے دنیا کے بہت سے علوم ہیں اور سارے علوم سیکھنے چاہیے ہم نے ماثمائٹکس بھی انگلیش بھی فیزکس بھی کیمسٹری بھی بائیالوجی ساری چیزیں سیکھنی ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر لوگوں میں شامل ہو جائیں تو پھر ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نہ صرف قرآن مجید سیکھیں بلکہ سکھائیں بھی اور سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن سیکھنے والے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ہے تو سیکھنے والا پہلے آتا ہے یعنی اس کی درجات سکھانے والے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن تو سیکھنے والا پہلے اس کو منشن کیا گیا اور اس کے بعد سکھانے والے کو منشن کیا گیا تو دونوں کی درجات بہت زیادہ ہیں زیادہ ہیں تو اسی لئے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری آگے کی جتنی بھی زندگی ہے جتنا بھی ہم قرآن پاک سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ آگے سکھائیں گے بھی صحیح آپ اپنی فیملی سے شروع کریں اپنے بچوں سے شروع کریں اپنے گھر کے ممبر سے شروع کریں پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے جائیں اور اللہ پاک نے چاہا جب انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی تو پھر انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو قرآن پاک سکھا رہے ہوں گے اسی طرح سے عن مالک رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تضلو ما تمسکتم بہما اور اب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر آپ ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں کامجابی کا میار ہیں اور کامجابی کی زمانت ہیں ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم کتاب اللہ کو نہیں سمجھیں گے ہم سنت نبی کو بھی نہیں سمجھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کہانا خلقہ قرآن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک تھی آپ چلتا پھلتا قرآن تھے تو اسی لئے ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اگر ان دو چیزوں کو انشاءاللہ مضبوطی سے پکڑ لیں گے جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور پھر فرقوں میں مت بٹیں تو جب انشاءاللہ جب ہم ان دو چیزوں کو زندگی میں اچھے سے مضبوطی سے تھام لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گمراہ ہوں گے یا پھر ہم ادھر ادھر مارے مارے پھریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی ہم دور ہوگئے کتاب اللہ سے یا سنت نبی سے تو پھر اس دنیا میں بھی ہمارے لئے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ان دونوں امرین کو یعنی قرآن پاک کو اور سنت نبی کو ہماری زندگیوں میں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں ان کی اس طرح سے ہماری زندگی میں آ جائیں کہ ہماری ہر وقت کی زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ چلتا پھرتا قرآن ہو اور چلتا پھرتا جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یاد رکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ صحیح نیت ہے صحیح نیت سے کیا مراد ہے کہ قرآن پاک اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے سیکھ رہے ہیں صرف اور صرف آخرت کی کامجابی کے لئے سیکھ رہے ہیں اس لئے نہیں سیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک سیکھنے کے بعد کسی کیوں کہیں دیکھیں جی مجھے عربی آگئی ہے اور پھر اس کے بعد مناظریں شروع کر دیں اور پھر کسی کو نیچہ دکھانے کے لئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں گے تو آپ یقین کریں قرآن پاک میں اتنی لہدت ہے اور قرآن پاک میں اتنا کچھ ہے کہ آپ کو باقی چیزوں کے لئے ٹائم ہی نہیں ملے گا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا وقت نہیں گزر رہا انشاءاللہ ایک دفعہ اگر آپ کا دل قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا تو آپ انشاءاللہ ساری زندگی پھر آپ کو کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو انہی چیزوں میں انشاءاللہ قرآن پاک میں ہی ٹائم میں اتنا مزا آئے گا کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کو ہر وقت پڑھتے رہے گے اسی طرح دعا بہت ضروری ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے تو ہر وقت اللہ پاک سے ہدایت کی دعا کرنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ قرآن پاک کو میرے لئے سیکھنا آسان فرما دے جب کبھی بھی مشکل یہ لگے کہ قرآن پاک مشکل ہے یا جب کبھی بھی طبیعت پر بھاری گزرے تو اللہ سے رجوع کریں سیدھا اللہ پاک سے مانگے گی یا اللہ میں کمزور ہوں آپ طاقتوار ہیں آپ کا کلام طاقتوار ہیں پاک پر اردگار مجھے سیکھنے کی طاقت اور استطاع عطا فرما اور مستقل مزاجی انسسٹنسی بہت ضروری ہے چاہے تھوڑا ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل تھوڑا ہو لیکن اگر وہ مستقل ہو تو اللہ پاک کو بہت پسند ہے تو اگر آپ 15 منٹس 20 منٹس اور 30 منٹس اگر آپ روزانہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ہزار میل کا بھی سفر کرنا ہو تو پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ الحمدللہ ہم نے اٹھا لیا ہے اور اب ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مستقل مزاجی اطا فرمائے نسال اللہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے کام کو جن کی دعا کو جن کی عبادت کو اللہ پاک قبول فرما دے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ